ویلکم بیک شہنامے کا بقاعدہ خاص کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے شیخ اوپورا سے تو آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح شیخ اوپورا میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ظلہ انتظامے کی جانب سے ریلی نکالے گئے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائند امانت چودری سے جی امانت چودری بتائیے گا ملک بھر کی طرح شیخ اوپورا میں بھی یوم یک جہتی کشمیری ڈے کے حوالے سے ریلی کا انقاط کیا گیا جس میں ذلی افسران سمیت لوگوں اور خصوصاً سکول کے بچوں نے شرکت کی اس وقت میرے ساتھ بہت پیارے بچے موجود ہیں ان سے جان دے گے آج کے ڈے کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جیسا کہ آج جان دے آج پاکستان اور کشمیری کے درمیان ہم یہ منا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کشمیر کو ازاد کر کے چھوڑیں گے اور مودی کے ہاتھوں میں یہ کشمیر کبھی بھی رہنے دے کیونکہ یہ مسلمان بھائی ہیں اور انشاءاللہ ہم کشمیر کو ازاد کر کے چھوڑیں گے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں کشمیر کے لیے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب انڈیا اپنے انجام کو پہنچے گا اور کشمیر ازاد ہوگا انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے کیونکہ کشمیر بنے گا پاکستان جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اور یہاں پر آپ کو بتائیں وزیراعظم پاکستان عمران خان اور پنچاب حکومت کی ہدایت پر راجنپور میں یومی ایک جہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا گیا جس کی تفصیل جانتے ہیں اے ڈی آمیر کی اس ریپورٹ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان اور پنچاب حکومت کی ہدایت پر راجنپور میں یومی ایک جہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا گیا ڈپٹی کمیشنر راجنپور اہمر نائک نے ریلی کی قیادت کی زلہ بھر کی مرکزی یک جہتی کشمیر ریلی بیرون فخرجان پارک راجنپورتہ ڈپٹی کمیشنر آفیس نکالی گئی میڈیا ڈسٹک بار تاجر ایسوسییشن علمہ کرام طلبہ طالبات اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے جم غفیر نے ریلی میں شرکت کی ریلی کی آغاز پار سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی پاکستان اور کشمیر کے پرچموں کی کشائی کے بعد دونوں کے طرانے پڑھے گئے شرکہ نے پاکستان زنداباد پاک فوج زنداباد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک جگاف نعرے بھی لگائے شرکہ نے اپنے ہاتھوں میں قومی اور کشمیر کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے پاکستان اور کشمیر کے ملی نغموں سے فضاق گونٹی رہی اے قابد کر آزاد مجھے جس خاتر ہے میں نے نسل قربان کی کتنے والی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی ریلی سے غطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر راجنپور ایمر نائک اور دیگر مکررین کا کہنا تھا کہ کشمیروں کے ساتھ ہمارا کلمہ کا رشتہ ہے جس کے لیے باقی تمام رشتے قربان کیے جا سکتے ہیں بھارت کشمیر کی آزادی کا کھیل ختم ہونے کا جشن نہ منائے کیونکہ کشمیروں کی آزادی کا اصل کھیل تو اب ہی شروع ہوا ہے ریلی کے اختتام پر شرکہ نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور استقام پاکستان ملک و قوم کی خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی ایڈیا مرتھائیم میٹروانیوز راجنپور اور اب روح کریں کہ کہ روڑ پاکا کا جہاں پر کشمیری بہنوں اور بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اس وقت ہمارے نمائندے حسنین خان ریندے ایک ریلی کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی حسنین خان بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ملک بھار کے دیگر شہروں کی طرح کیرور پاکا میں بھی کشمیر ڈے کے حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں شرکہ جو ہیں کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ باہت کے نعرے لگا رہے ہیں اس وقت بھی میرے ساتھ ریلی کے شرکہ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی سر آپ اس حوالے سے کیا کرنے جائیں گے اور مودی کو کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ ہم کشمیر کا حصہ ہیں مودی کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک بھی کشمیر ازاد نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہم یہ جنگ ہم جاری رکھیں گے جی جیسے کہ آپ نے شہروں کی بات سنید ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوگا ہم کشمیروں سے جھک جاتی بنات رہیں گے اور اب خبر شامل کریں گے پتوکی سے تو پتائیں کہ ملک بھر کی طرح پتوکی میں بھی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے منسپل کمیٹی پتوکی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ایسسٹنٹ کمیشنر اسامہ شہرون نیازی کہتے ہیں کہ کشمیری بہن بھائیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی ریلی جنہال سے کشمیر چوک تک نکالی گئی ملک بھر کی طرح پتوکی میں بھی مقام انتظامے کی جانب سے یوم ایک جہتی کشمیری ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں ایسسٹنٹ کمیشنر پتوکی اسامہ شہرون نیازی چیف آفیسر منسپل کمیٹی میڈیم گلشن نورین چیف آفیسر تحصیل کاؤنسل پتوکی چوہدری محمد اکرم منسپل آفیسر انفرارسٹرکچر زائد محمود ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پولس کی بھارین افریقے ساتھ تھانہ سٹی پتوکی کے ایس ایچ او تاہر خان اور سیاسی سماجی اور دیگر تنظیموں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی یوم ایک جہتی کشمیر کی ریلی میں شریک شرکہ نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے بھی لگائے ہاتھوں میں کشمیری پرچم تھام رکھے تھے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایسسٹنٹ کمیشنر اسامہ شہرون نیازی نے کہا ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیری بھائیوں پر بھارت کے خیر انسانی سلوک کی پور زور مضمت کرتے ہیں کشمیر پر بھارت کے غازبانہ قبضے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے میں کوئی قصر نہ چھوڑیں گے ریلی کے آخر میں کشمیریوں کے لیے امن اور سلامتی کی خصوصی دعا بھی کی گئی اور اب روح کریں گے دنیا پور کا جہاں پریوہ میں یک جہدی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلی کے اختتام پر کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف مساہرہ بھی کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر سید قرار حسین کی ہدایت پر سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے تھے ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی یوم یک جہدی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ایسسٹنٹ کمیشنر زہیب احمد انجوم نے کی ریلی میں مختلف محکموں کے سربراہوں عملے سیاسی و سماجی شخصیات مختلف مذہبی تنسیموں کے اہدداران و کارکنان سمیت تاجر برادری اور شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے ریلی کے شرکہ نے پلیکارٹس اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کی ازادی کے نارے درست تھے ریلی کے شرکہ نے پاکستان زندہ بعد کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیریوں پر مسالم بند کرو کے نارے لگائے کشمیریوں سے ساری اکجہتی کے ناروں سے فضہ گونج اٹھی ریلی کے اختتام پر کشمیریوں پر ہونے والے مسالم کے خلاق مساہرہ بھی کیا کیا مساہرین نے مسلوم کشمیریوں پر ہونے والے بیجا ظلم و ستم اور انسانیت کش انڈین پالیسیوں کی بھرپور مضمت کی حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلوم نے حبتے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے عملی اور دیر پر اخدامات کیے جائیں شامل کریں کہ حب سے تو آپ کو بتائیں کہ حب میں ملک بھر کی طرح زلہ لس بیلا میں بھی یوم یک جہتی کشمیری کے حوالے سے مختلف اسکولوں میں تاقریب مناقض کی گئیں اور ریلیاں بھی نکالی گئیں لس بیلا کے سنتی شہر حب وندر اوثل لاکھڑا اور بیلا میں بھی تاقریب اور ریلیاں نکالی گئیں مختلف ریلیوں میں بچوں سمیں زلہ انتظامیاں اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی آگہ کریں آپ کو حب سے جہاں پر ملک بھر کی طرح زلہ لس بیلا میں بھی یوم یک جہتی کشمیری کے حوالے سے گورنمنٹ بوائز اسکول میں تقریب مناقض کی گئی جس کے مہمان خصوصی ایسسٹنٹ کمیشنر حب لیفٹنین ریٹائر محمد احمد زہیر تھے تقریب کا آغاز کلام پاک کی تلاوہ سے کیا گیا جبکہ اس موقع پر طلبہ نے مختلف ٹیبلو پیش کیے جبکہ طلبہ میں تقریر کا بھی مقابلہ ہوا تقریب میں بڑی تعداد طلبہ اور شہری شریک تھے اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر حب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یوم یک جہدی کشمیر کے موقع پر پیغام دیتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں کشمیری بھائیوں کی جدو جہود میں پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہیں کشمیر پر بھارتی جہاریت کی مضمت کرتے ہیں اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر جاری ظلم کے خلاف اپنا کردار ادا کرے کشمیر پاکستان کا شہر اگھے آخر میں تقریب میں ٹیبلو پیش کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے جبکہ تاخریب کے بعد گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سے اسسٹنٹ کمیشنر کی قیادت میں ریلی نکالی گئے جو مین آر سی ڈی شہرہ سے ہوتے ہوئے لیس بیلہ پریس گلپ پر اختتام پذیر ہوئی جبکہ یوم یک جہدی کشمیر کے موقع پر وندر میں بھی تحصیل دار عبدالخفور کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی جو وندر شہر کا گشت کرتی رہی ریلی میں سابق وائز چیئرمن محمد اسلام سوری ایس ایچو وندر محمد امین لاسی بھی تھے ریلی میں سکول کے طلبہ سمید اخلیتی برادریوں شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی جبکہ او تھل میں بھی ڈیپٹی کمیشنر لیس بیلہ ڈاکٹر حسن وکار شیمہ کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی جبکہ بیلہ اور لاکھڑا میں بھی سکولوں میں مختلف تقریب اور ریلیا نکالی گئی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر لیس بیلہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بالخصوص بلوچستان کی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ و شانہ کھڑے ہیں کشمیری جدو جہد آج پوری دنیا کو واضح پیغام دے رہی ہے کہ کشمیر کی آسادی حرف آخر ہے اور بھارت کو اپنے ناپا قدم کشمیر سے نکالنے ہوں گے اس موقع پر ملوچستان عوام پارٹی کے سینئر رہنما خلام محمد عرف گگو جاموٹ اے ایس پی صدام حسین اور پرکاش کمار لاسی سید عبدالحفیظ شاہ سمید علاقہ موسزین اور شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی ویلکم بیک شہرنامے میں خبروں کے سسلے کو آگے پڑھائیں گے اور خبر شامل کریں کہ حب سے تو آپ کو بتائیں کہ ایس پی لسبیلا کہتے ہیں کہ اخدمات اٹھا رہے ہیں دھانوں میں شکایتی مراکس کو فال اور مناشیات کے خاتمے کے لیے تمام پولیس افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں آگہ کریں آپ کو کہ ایس پی لسبیلا تاریخ خان مستوئی کا حب میں صحافیوں اور حب کی سیاسی سماجی شخصیات سے ملاقات حب سمیت لسبیلا کے تمام دھانوں کو نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اخدمات اٹھا رہے ہیں مددگار ون فائف کے شکایتی مراکس کو مزید بہتر اور فال کریں گے مناشیات سمیں دیگر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام پولیس افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اس موقع پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے ایس ایس پی سے ملاقات کی اور حب کے امن امان کے حوالے سے گفتگو کی جمعیت علماء اسلام نزبیلا کے ڈپٹی جنرنل سیکریٹیو حب کے امیر مولانا شاہ محمد صدیقی نے ہب شہر میں ٹرافک کے مسائل اور دیگر حوالے سے ایس ایس پی لیزبیلا کو آگہ کیا اس موقع پر ایس ایس پی لیزبیلا نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ زیلہ لیزبیلا ہم سب کا ہے اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہب تھانے میں نفری کی کمی کو پورا کیا جائے گا تھانوں میں شکایتی مراکس کو فال کیا جا رہا ہے اور اس میں تمام شکایت کو کمپیٹر آئی سسٹم میں لائیں گے اس موقع پر ڈی ایس پی یونس رزا ایس ایچ او ہب سٹی اتا اللہ نمانی سیف اللہ شیخ صاحب کا بائس شیئرمن یوسف بلوچ و دیگر موجود تھے رب روح کریں گے وزیر آباد کا تو آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد رکشہ ڈرائیوروں کا اڈے ختم کرنے اور زبردستی پرچی فیس وصولی کے اخدامات کے خلاف احتجاج ہوا برسر اختدار جماعت کے حلقہ پی پی اکاون سے زندے انتخاب کے لیے امیدوار چوہدری محمد یوسف کو روک کر پرچی فیس ختم کروانے سمیں دیگر سہولیات کی فراہمی کے مطالبات پیش کر دیے گئے آگہ کریں آپ کو کہ وزیر آباد شہر اور اطراف کے سینکڑوں خاندانوں کا روزگار موٹر سائیکل رکشہ چلانے سے وابستہ ہے رکشہ چلا کر مزدوری کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ انہیں شہر میں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ملی مونسپل انتظامیہ نے اک کا دکہ اڈے ختم کر کے ان سے پارکنگ کی سہولت چھین لی ہے جبکہ مونسپل کمیٹی کاملہ اکثر ان سے بدتمیزی کرتا ہے سہولیات کی ادم دستیابی کے باوجود مونسپل کمیٹی کی طرف سے گزشتہ چند ہمارے سے پرچی فیس آئیت کر دی گئی ہے جو شہر میں داخل ہونے والے رکشوں کے ڈرائیوروں سے زبردستی وصول کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ پرچی فیس کی وصولی کے لیے کھڑے کارندے اکثر بدتمیزی کرتے ہیں اور احتجاج پر غریب خاندانوں کے کفیل رکشے ڈرائیوروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں رکشے ڈرائیوروں نے اپنے مطالبات کے حق میں زبردست احتجاج کیا اور برسر اختدار پارٹی کے امیدوار چہدری محمد یوسف کو روک کر احتجاج ریکارڈ کر آیا جنہوں نے مسئلے کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مزفر آباد میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن ملاول بھٹو زردار اشتامہ سے خطاب کر رہے ہیں یہ نالائق نا اہل اور ناجائز کا پھٹلی کو مسلط کیا گیا ہے یہ سیلیکٹیڈ اکومت آج پاکستان میں راج کر رہا ہے اور جہاں ماضی کے وزیراعظم نے کشمیر کا آواز پوری دنیا میں پہنچایا جہاں ماضی کے وزیراعظم نے تاریخی بیان دیئے جو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں وہاں ایک کٹ پٹلی بیتا ہے ایک کٹ پٹلی بیتا ہے اور جب تا کشمیر پہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے تاریخ کا بدترین حملہ ہوتا ہے جو آپ جینسائیڈ ووچ مانتا ہے کہ کشمیر میں جینسائیڈ کے کنڈیشنز ہیں تو ہمارا وزیراعظم کا بھی کٹ پٹلی وزیراعظم کا بھی ایک تاریخ میں بیان یاد رکھا جائے گا کہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا جب پورا کا پورا کشمیر کو جیل بنا دیا گیا جہاں پانچ سو دن سے زیادہ لوک ٹاؤن چل رہا ہے وہاں ہمارا وزیراعظم کا نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ بیان کیا تھا وہاں ہمارا وزیراعظم کو موڈی کو اور کشمیر عوام کو جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں اس قسم کا نہ لائک نہ اہل وزیراعظم نہ صرف ہر پاکستانی کا آزادی کو خطرہ میں ڈالتا ہے مگر وہ ہر کشمیری کی آزادی کو بھی خطرہ میں ڈالتا ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر موڈی کی فیشزم کو جواب دینا ہے موڈی کا غیر جمہوری طریقے کار کو جواب دینا ہے تو ہم ان کو ہم ان کو فیشزم سے جواب نہیں دے سکتے ہم ان کو کسی قط پٹلی سے کسی سیلیکٹی سے جواب نہیں دے سکتے اگر موڈی کو جواب دیا جا سکتا ہے تو جمہوری پاکستان جواب دے گا اگر موڈی کو بینکاب کرے گا تو پاکستان کا موڈی اور یہاں پر آپ کو بتایا ہے مزفر آباد میں کشمیر اشتماع سے پیپلس پارٹی کے چیئرون ملاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھٹو شہید نے کہا تھا کہ مخبوصہ کشمیر کی ازادی کے لیے ہر سال جنگ لڑیں گے شہرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقا پر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ونی